اسلام علیکم میں نجم علوی یور واشنگ بھائی ویلوگ چینل اور امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی تھانکس کے آپ نے کافی کمنٹس وغیرہ لکھے اور جس کے جواب ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں یہ ایک صاحب میں لکھا تھا کہ بھئی گوادر کے بارے میں بات کریں اب گوادر کے بارے میں کیا بات کیا بھی پچھلے دنوں کافی بات کی جا چکی ہے گوادر کے بارے میں کہ گوادر میں جو ڈولمنٹ پاکستان کی ہو رہی ہے وہ تو تقریباً جو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پروپٹی کے بارے میں آپ کو بتائی دیا تھا کہ جو بھی پروپٹی آپ خریدیں لینڈ مت خریدیں زمین نہ خریدیں بلکہ گھر خریدے بنا بنایا بے شک وہ بری حالت میں ہو اور اس کو بری حالت میں ہوگا تو سستہ ملے گا سستہ ملے گا تو آپ اس کو کنسٹریکشن کر سکتے ہیں اور بنا بنایا گھر کا یہ فائدہ ہے کہ پانی بیجلی اور سارے جو پروگرام ہیں جو ہے اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے سارے اجازت نام میں ساری نو سے ملی ہوئے ہوتی ہے پانی اور سی بریج اور الیکٹرک سیٹی کے سارے کچھ کنیکشن وغیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ بھاگ دور نہیں کرنی پڑتی اور اس کا نقشہ جو ہوتا ہے وہ بھی پاس ہوا ہوتا ہے لیس کے ڈاکومنٹس ہوتا ہے پوری فائل آپ کے پاس ہوتی ہے جب آپ لینڈ خریدتے ہیں تو وہ ان اثرائز ہوتا ہے پھر اثرائز کراتے ہیں پھر لینڈ پھر میپ بناتے ہیں پھر میپ کو پاس کمرانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کنسٹریکشن کی اجازت لینی پڑتی ہے تو یہ سارے کام میں آپ کے اتنے ہی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے کہ بنا بنایا آدمی لے لے بنا بنایا گھر جو ہے وہ آپ کو بالکل آبادی کے درمیان میں یا آبادی کے قریب ملتا ہے اور پلوٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے سال بعد آپ کے پلوٹ جو ہے وہاں تک کوئی پانیوسیو ریچی لائن آئے گی فوری طور پر تو ہوتی نہیں اسے پلوٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے تو یہ سارے چک کریں تو یہ تھوڑا سمجھ میں آپ کو گوادر کا بتا دیئے گوادر میں ن پاکستان نے راستہ دے دیا گوادر تک کہ بھئی آپ آئیں اور جتنی چاہے بزنس کریں یا کچھ بھی کریں لیکن یہ کہ آج ایک نیا معایدہ گا ہے ریشیا پاکستان کا بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کازکتان وہاں سے ایک گیس پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان تک آئے گی اور اس کا ٹیہ ہو گیا یعنی سگمیچر ہو گیا ہے فائل پہ اور ایم ایو تو سائن آلیڈی پہلے ہی ہو گیا تھا اور یہ ایک جگہ دیتی ہے فیلال خاص خبر یہ ہے اور اگر یہ جگہ آج سے تیس سال پہلے یا پینتی چالی سال پہلے مل گئی ہوتی تو اغوانستان میں ریشیا نہیں آتا اغوانستان ریشیا کی جنگ نہیں ہوتی اور نہ ہی ریشیا آتا اور ریشیا نہیں آتا تو گیم چینج ہوتا کیونکہ ریشیا آیا تھا تو پھر امریکہ آیا اور امریکہ نے پاکستان میں جو ہے لوگوں کو ٹرین کے اور وہاں بھیجے ریشیا سے لڑنے کے لیے جن کو آج خود مار رہے ہیں بیٹھ ہوئے ہیں آپ سمجھ رہوں گے میرے حال سے بات کہ پوری دنیا کے ایجنسیوں نے یہ جو تالیبان جو ہوا کہتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو ٹرین پوری دنیا کے ایجنسیوں نے پاکستان میں آکے کیا تھا ریشیا سے لڑنے کے لیے ریشیا کے اگنسٹ اور جب اپنا کام نکل گیا تو ہمیشہ کی طرح بھئی کام ہوا پورا تو بس نورہ والی بات ہے تو بات یہ کہ کام جب پورا ہو گیا تو پھر تالیبان برے لگنے لگے انہوں نے جب پھر ٹرین تو انہوں نہیں کیا تھا تو اس کے بعد بھی اگر آکھیں نہ کھولیں تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے تو خاص بات تو یہی تھی کہ جب ریشیا وہاں نسان میں گھوسا تو امریکہ کو موقع مل گیا ریشیا کو وہاں پہ یعنی کولڈ وار کرنے کے کولڈ وار بھی ہوتی رہتی ہیں اور ویسے بھی کسی کے کندے پر رکھ کے کسی کے لیے نوخ چلارا پڑتی ہے تو وہ زمانے میں ریشیا گھوسا تھے تو پوری دنیا نے ریشیا سے تو پہلے سے خلاف تھے تو انہوں نے جو ہے وہاں پاکستان میں جو ہے لوگوں کو ٹرین کیا کہ جاؤ ریشیا سے لڑو تو وہ جو جنگ ہے وہ عام طور پر دنیا کی ساری ایجنسیوں نے لڑیے مل کے اور ٹرین پاکستان کے علاقے میں لوگوں کیا تھے جن کو وہاں بھیجا گیا تھا جہاں تک اب تک کی جو ہے نیوز جو ہمیں ادھر ادھر سے اور اخباروں سے ملی ہیں کیونکہ یہ تو ہم سے پہلے کی بات ہے تو خیر جو کچھ بھی تھا اور آج یہ ہے کہ ان سے پھر امریکہ لڑا اب جن کو ٹرین کیا تھا ان سے کیسے لڑے گا کیونکہ اپنی تو ٹریننگ دی بھی ہے پھر بھی یہ دنیا اور آپ گواہ ہیں اور پوری دنیا گواہ ہیں کہ جو لوگ غلیلوں سے لڑتے ہیں پتھر سے لڑتے ہیں وہ ٹرین ہوتے ہیں اور جو میزائلوں سے لڑتے ہیں اور جو ہزاروں جہاز کے ذریعے آتے ہیں دوسرے ملک سے بم برسا کے چلے آتے ہیں وہ ٹرین نہیں ہوتے ہیں ٹرین ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں اور پھر مسلمان ہونا کبھی ضروری ہے کیونکہ مسلمان کا لفظ لگا ہے تو بس ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی مسئلہ ترکی ہوتی ہے اب دیکھیں ٹرمپ صاحب اللہ تعالی کا کرنا تھا کہ ٹرمپ صاحب آئے یہ بھی اللہ تعالی کا کرنا تھا کہ مودی صاحب آئے پھر یہ بھی اللہ تعالی کا کرنا تھا کہ MBS آئے ہمیں نی بس کی فارگ نہیں کرنا MBS یعنی ماسترو بزنس ایڈ ایڈنسٹریش qualification ہے کچھ بھی سکھلتے ہیں MBS آئی ٹھیک ہے نا نام میں کی علمو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ سب اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لے آتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام اور مضبوط ہو جاتا ہے اور مضبوط اس طرح ہوا کہ بھئی ہمیشہ آپ جب کسی قوم کو جتنا دباتے ہو وہ اتنا منظم ہوتی ہے ان کے آنے سے پہلے مسلمان بکھ رہے تھے مختلف فرخوں میں وہ لڑ رہے تھے انہوں نے جب آکے خلاف بات کی تو کسی فرخے کے نہیں صرف مسلمان کے خلاف بات کی اور جب خلاف بات کی تو سب منظم ہو گئے آج بھی خلاف ہیں آج بھی آج کے خبر ہے فرانس میں جو انہوں نے حلال گوش بکنے پر پابندی لگاتی ہے اور جو مارگٹے حلال گوش بیچ رہی تھی ان کو جا کے خاص طور پر ان کے پر پابندی لگائیں کہ آپ جو ہے سور کا گوش میں نہیں اب نام لے لیے کیا کروں پہلوان کا بھی گوش بیچیں اور دوسرا بھی حلال گوش کے علاوہ بھی گوش بیچیں اور ان کو فورس کیا جا رہا ہے اور حلال گوش پر کیا کہتے ہیں مائی یا جون میں کوئی آرڈیننس آیا ہے کہ تب سے بکنا بند ہو جائے گا اور حلال سلاٹر ہاؤس اور مرغی خانے وغیرہ سب بند کر دیے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ نفرت ہے لیکن ان ساری حرکتوں سے فائدہ کس کا ہوتا ہے فائدہ جیسے اللہ تعالی آٹومیٹک جو ہے آپ کو دنیا کو کریکٹ کرتا ہے تو یہ آپ جتنا بھی کسی بھی ظلم کر لیں لیکن اللہ تعالی سے تو نہیں لڑ سکتے اب فلسطین میں دیکھیں وہ بچارے پتھروں سے لڑنے ہیں وہ راکٹ برسا رہے ہیں ٹیریس کون ہیں فلسطینی ہیں ان کو دہشتگرد کیا دیا جاتا ہے جو پتھروں سے لڑنے ہیں اور جو تاک تاک کے مارے ہوں وہ بے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہیرو شیمن آگا ساکی پہ ایٹم وم کس نے گرائے آج تک کس نے گرائے نہیں لیکن وہ سب سے زیادہ سیف ہے ان کیا اور اگر کوئی مسلمان کنٹری اگر بنا لے تو وہ تو بس سارے دہشتگارد اسلامی با مکون کون تھا نام دیا جا چکا ہے جبکہ جوان پر ایٹم ہم جس نے گرائے تھے اس کو کوئی کچھ کہنے کی مو ہی نہیں کھلتا بھئی مو کھولے گا تو ٹھڑان سے جو ہے پابندی لگے گی اور سب ٹھیک ہو جائیں گے تو بھئی بات ہو رہی تھی ٹرم کی نتنیاہو ہو گئے یا ایمیورس ہو گئے یا نموتی صاحب ہو گئے یہ خود نہیں آئے ہیں یہ اللہ تعالی ان کو لائے ہیں تاکہ یہ خوب مسلمانوں کے خلاف باتے کر رہے ہیں مسلمان منظم ہوتے چلی جائیں اب آپ دیکھیں غور سے سنیں میری بات ٹرم صاحب آئے انہوں نے ترکی میں جو ہے ترکی میں بغاوت کرائی ٹھیک ہے اگر وہ بغاوت نہ ہوتی تو ترکی آج پاورفل نہ ہوتا بغاون ہونے کے بعد اور بغاوت فیل ہونے کے بعد جو ہے ترکی جو ہے اور زیادہ طاقتور ہو گیا امریکہ کو اپنے دل سے نکال کے بڑے بڑے سب ختم کر دیا خود اصلہ بنانے شروع کر دیا ریشیا سے دوستی ہو گئی اس کی اور یہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے اور آج دیکھیں آج پاکستان ازربائیجان اور ترکی یہ ایک ان کی ایک یونیٹی ہو گئی ہے اور ان کی جو ایک بلوگ بننے جا رہا ہے اور یہ تینوں نے مل کے جو ہے ایک فورس بنا لی ہے اپنی مسلمان فورس کہہ لیں کوئی سی بھی کہہ لیں فیلا انہوں نے مل کے جو آرمینے کے خلاف جو جنگ کی تھی اور اس کے بعد جو ہے اب تینوں ملکوں میں ایک دوسرے کی عزت بڑھ گئی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ترکی سے پاکستان کا ویزا بھی ختم ہو جائے اور رہنے کا بھی مسئل نہیں ہو جیسے یورپیا یونین میں لوگ رہتے ہیں یہ بیچ میں ایران ایران پر پابندیاں وغیرہ ختم ہو جائے تو یہ پورا ایک بلوگ بن سکتا ہے لیکن یہ کہ ایران اور سعودی عرب جو ہے مل کے کوئی فیصلہ کرنے ایسا نہ ہو کہ ایراک کی طرح جو ہے ایراک ایران کی طرح ایران کو فیصلی عرب سے لڑوائے جائے اور اس کے بعد جو کمزور ہو جائے اس کے پورا آکے جو ہے وہ الزام لگا کے کہ پہ کیمیکل ویپن ہے ان کے اوپر حملہ کر گیا اور قبضہ کر لیا جائے ویسے پلاننگ تو مجھے یہی لگتی ہے کہ اگر سعودی عرب ایران کی جنگ ہوئی تو ایران ہی جیتے گا اس لیے کہ جتوایا جائے گا ایران کو کیونکہ قبضہ فیوچر میں سعودی عرب نے کرنا ہے کیونکہ اسرائیلی پلاننگ ہے جو ہم اکثر اپنے دوستوں سے سنتے رہتے ہیں اور اخباروں میں سنتے رہتے ہیں کہ اس لائر کا پلان مسلمانوں کے خلاف کیا ہے جبکہ میری بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ جتنا اچھے تعلقات اور فوائد آپ دوستی کر کے حاصل کر سکتے ہیں لڑ کے نہیں کر سکتے ہیں اور امریکہ اور موڈی ہو گئے یا ٹرم ہو گئے ان کی اور یہ آئے فرانس کے جو وزیراعظمی یہ ہو گئے آپ نے اب جو جنگ ہے وہ آپ نے خود ہی اس جنگ کو کنورٹ کر دیئے اسلام اور کرسچینٹی پہ یعنی سلیبی جنگ پہ آپ نے خود ہی تبدیل کیا ہے لوگوں نے نہیں کیا ہے اب موڈی صاحب جو ہیں اپنے ملک میں بابری مسجد کے خلاف شور شرابہ کر کے حسد دبا ہوا تھا نہیں ہمیشہ انہوں نے جنگ جیتنے کے لیے مسلمانوں سے لڑنا ہی ہوتا ہے ایک کوئی ایشو پیدا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی خوب شور مچھاتے ہیں تو ہندو جو ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر کے کہ بھئی مسلمان ہیں یہ تو ان کی تو عبادی بہت تیزی سے بڑھ لی ہے پتہ نہیں کیا کیا پھیلایا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان سارے بچاروں نے مودی صاحب کو بوٹ دے دی اب سر پکڑے بیٹھے ہیں کیونکہ پورا ملک بیوکوف نے برواد کرے خیر بیوکوف نے کیسے زیادہ ہماری اور کیا کہتے ہیں اور مسلمان اور ہندو کو ڈیوائیڈ کر دیا اب یہ ایک بچہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھائی جس ملک میں تیس کروڑ مسلمان ہیں آپ تیس کروڑ کو کیسے آپ ڈیسون کر دو گے یا ان کو دبا دو گے آپ دبائی نہیں سکتے تیس کروڑ مسلمان ہیں اور کیا کہتے ہیں نو دس کروڑ جو ہیں وہاں پہ سکھ ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرے ہو گئے مذہب کے لوگ ان سب کو آپ کیسے دباؤ گے آپ کو سوچو سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری باتیں اگر آپ اس طرح اگر کھیل کھیلیں گے تو آپ کے ملک میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے کیونکہ مسلمان آج کا مسلمان وہاں پہ انڈیا میں اپنے آپ کو انسیکیور حسوس کر رہے ہیں وہاں بھی فرانس میں بھی امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیے گا یہ خود بخود جو ہے آپ اس قسم کے ایشو کھڑے کر کے مسلمانوں کو منظم کر رہے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں میں گدھوں کو جو ہے بٹھا دیا سیٹو پہ اور ان گدھوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے وہ اچھا خاصہ سوئی بھی قوم تھے سوتے رہنے دیتے اور چھپ کے چھپ کے جو ہے خبزہ کرتے رہتے ان کے ملکوں پہ اب ایک اغوانستان ہے ٹھیک ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا کے نیٹو فورس جا کے اغوانستان میں طالبان سے لڑی ہار گئی ہاری تو گئے ہیں آج سے پہلے رشیہ چینہ طالبان کی ہلپ نہیں کر رہے تھے نہ ایران کر رہا تھا وہ خود ہی لڑ رہے تھے پاکستان تھوڑی بہت کر رہا ہوں تو کر رہا ہوگا پھر بھی یہ ہے کہ اسلے کی ہلپ اغیرہ نہیں کر رہے تھے صرف ایزے مسلم نیشن جو ہے فیور کر رہے تھے باقی اور کچھ نہیں کر رہے تھے لیکن وہ جوان اکیلے کمانڈو طالبان جو ہے لڑ رہے تھے اب پوری دنیا کی فوج لڑ رہی تھی نہیں جی سکے آج بھاگنے کو تیار ہو اچھا آج میں آپ کو مزید بات بتاؤں آج بلکل وہی سچویشن ہے جو رشیہ کی تھی رشیہ جہاں غوانیسان میں گھوسا تھا تو فس گیا تھا آج امریکہ فس گیا ہے آج اب میں بتاؤں آج بلکل وہی کھیل ہوگا جو امریکہ نے کھیلا تھا یعنی جو گڑا کھودا تھا اس میں خود گرنے لگے ہیں آج طالبان کو اگر امریکہ وہاں پہ رکا تو طالبان کو رشیہ ہیلپ کرے گا بلکل اس درہ جس طرح جو ہی نہیں کہتے اور اب رشیہ ضرور ہیلپ کرے گا آپ دیکھیں گے کیونکہ رشیہ میں جو ہی یہ پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں فیصلہ تو نہیں ہو چکا انہوں نے دھمکی بھی دی دی گئے پہلی مہی تک اگر تم نے فوجیں نہیں نکالی تو پھر ہم تمہاری ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اب پتہ نہیں ایٹ سے ایٹ بھی بچتی ہے یا کیا بجائیں گے بیسے بجانے میں تو پتھان ماسٹر ہوتے ہیں نا وہی طالبان وہ بھی طالبان ایسا باجہ بجائیں گے کہ بھوپو بچ جائے گا کیونکہ آج تک تو جیت نہیں سکتے پوری دنیا کے آرمی جانگے لڑیئے آپ خود سوچیں سوچیں آپ یعنی اہوانیسان میں پوری دنیا کے آرمی لڑیئے زون لگائے بیٹھیں وہ جوان پتھروں سے یا انہی کے پرانا رشیہ کا اسلہ ان کے پاس تھا پہلے آج سے پہلے کیونکہ آج کے بعد ان کے پاس جو اسلہ ہوگا وہ جدید ہوگا آج کے بعد جو ان کے پاس اسلہ ہوگا وہ چائنہ کا بھی ہوگا رشیہ کا بھی ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلم بلوگ تو بنی گیا ہے پاکستان ترکی اور ازربائیان اور آگے تاجستان خازیخستان یہ سب بھی آ جائیں گے اور رشیہ بھی شامل ہو جائے گا اور آپ خود دیکھئے گا کہ آنے والے وقت میں جو ہے کیا کہتے ہیں رشیہ چائنہ یہ سب شامل ہو جائیں گے اب ایک اور آپ کو خبر بد دی دوں مودی صاحب نے عمران خان صاحب کو جو ہے خط لکھا ہے کہ بھی آئیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اس سے پہلے تو نخرے کر رہے تھے نا کس کی بیک پہ کرو لے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد جو ہے مودی صاحب کو زیادہ اچھل رہے تھے آج جو ہے امریکہ نے اور جو پائٹن نے ان کو لات مار دی ہے ٹرم سے تو بڑا بھروسہ تھا ٹرم نے بے خوب بنائے کہ اپنے مسلمانوں کے خلاف مار پیٹھ کرو اور یہ کہ بھئی تمہاری تو گڑی اڑتی رہ گی ہے اب گڑی اڑتی گیا گڑی تو ڈھا گئی ہے کیونکہ اب وہ کشمیر کا فیصلہ بھی واپس لینے والے میں پتا چلا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں کشمیر کا جو انہوں نے وہ پاس کیا تھا ایک نیا لو پاس کیا تھا جو وہ واپس لے لیں گے یعنی کشمیر کی پرانی حیثیت جو ہے بحال کرنے کے لیے تیار ہیں وہ آج اور اور یہ سب کچھ ایسے ہو یہ سب کچھ ایسے ہو کہ لاداکھ میں چائنہ نے خوب کس کے مرمت کی ہے اور ایسی مرمت کی ہے کہ اس کے بعد ظاہری بات ہے بھئی سپر پاور ہے چائنہ چائنہ سے کون لڑے گا فیوچر کی سپر پاور وہ بھی پڑوس میں بیٹھی ہوئی امریکہ ادھر سے کہتا ہے ادھر یہ اپنے حرکتیں کرتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ کریں گے جو بائیڈن نے آگے لانت دکھا دی اندین بلکہ الٹائنٹ سے کہا ہے کہ پاکستان سے دوستی کرو ساتھ میں بیٹھ کے بات کرو کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرو کیونکہ آپ ساری دنیا کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو بلک ہے یہ بہت پاورفل ہے اس سے لڑا تو جانا نہیں سکتا سعودی عرب بھی جو ہے اس وقت چائنہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور باقی جتنے اسلامی کنڈی چائنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں کے خلاف جو کمپین ٹرم صاحب نے چلائی تھی وہ الٹی پڑ گئی ہے وہ پڑ نہیں تھی الٹی ٹرم صاحب کی غلط کمپین چلانے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بحال ہونے جاری ہے 2023 میں سلطنت عثمانیہ جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گی اور آپ دیکھیں ایک ڈرامے سے آپ کی کیا فیلنگ بدل گئی ہے ٹھیک ہے نا اردغل غازی جو ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈراما دیکھیں آپ بیٹھ کے پوری چار سو خستے اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ میں ایک عجیب سی جو ہے طاقت ایک عجیب سی پاور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بھئی آپ کیا تھے آج تک تو لوگوں نے بتایا بہت سے لوگوں نے غلط بتایا بہت سے لوگوں کی بات آپ یقین نہیں کرتے تھے لیکن اردغل ڈراما دیکھنے کے بعد جو ہے مسلمانوں کے دماغ چینج ہو گئے ہیں اور یہ اس ڈرامی کی وجہ سے چینج آیا ہے ویسے ہمارے بہت سے لوگ ہیں بہت سے ایسے ٹی وی کے چینلز ہیں دوسرے لوگ ہیں جو بہار سے جو ہے ان کو کمک ملتی ہے کمک کا مطلب ہے کہ بہار سے جو ان کو پیسہ ملتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے جتنے بھی تحریکے چلے ہیں آپ کو پیسہ ملتے رہیں گے آپ جو ہے فری میسن یا ان کے لیے اگر کام کر رہے ہیں تو بھئی آپ کو تو پیسے ویسے ٹھیک ٹھاک ملیں گے تو اس چکر میں وہ تھے اب آئے دن شور تو مچاتے رہتے ہیں لیکن وہ کیا چلتی نہیں ہے اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے بھئی پاکستان ایک الگ معاشرہ ہے وہاں کا ایک الگ طریقہ کے رہا جاتا ہے یورپ کا ایک الگ طریقہ ہے رہنے کا یہ ساری باتیں ہیں اوپر سے اوپر سے یہ کہ پاکستان میں غربت ہے اب غربت میں ہمیشہ آپ کو اللہ تعالی یاد آتا ہے آپ کو اگر ایک کروڑ ایک لاکھ ڈالر آپ کی روز آمدہ نہیں کر دی جائے ایک مہینے بعد اب اللہ تعالی کے خلاف ہو جاؤ گے شرط لگا لو آپ مجھ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو بڑے بڑے مل آنر ہیں ان کے گھر کا سسٹم دیکھ لیں جاگے بہت کم ایسے ملیں گے جو مذہبی ہوگے تو یہ کہ اپنے رائٹ سائی پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور میرے چینل کو جو ہے پروموٹ کریں اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ اور لوگوں تک بھی تو پہنچنی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں کہ بھئے اسلامی پاور جو ہے خود بخود بن رہا ہے چاہے آپ کتنے بھی خلاف ہوں ٹھیک ہے نا آٹومیٹک اب فرانس میں پابندی لگی ہے جرمنی میں لگے گی پھر سویڈن میں حلال گوش کی پابندی لگے گی اسی طرح انگلینڈ میں لگے گی یہ ساری باتیں اور پابندی لگنے گی ایک اور بچائیے کہ وہاں کی جو دوسری کمپنیاں ہیں جو کہ ہر قسم کے گوش بیچتی ہیں انہوں نے شکایت کیا کہ مسلم جو ہیں ہماری دکانوں سے گوش نہیں خریدتے ہیں اس کی بچائیے کہ وہ اپنی دکانوں پر جاتے ہیں حلال کی وجہ سے تو ہمیں حلال بیچنے کی اجازت دی جائے اب اس سے ہو یہ رہا تھا کہ انگلینڈ میں گوروں نے بھی حلال کھانا شروع کر دیا تھا کیونکہ سب سے حلالی گوش بھی کر رہا تھا اور مسلمان جو حلالی گوش اگر ملے تو پھر وہ دوسری طرف جاتے ہی نہیں تو وہ مجبور ہو گئے تھے تو وہ اپنے ان کا جو ایک محول ہے نا وہ چینج ہو رہا تھا اور ہر وہ کام جس سے اسلام کو توقیت ملتی ہے اسلام کو ہر وہ کام جو اسلام کی کو اچھا ظاہر کرتا ہے ہر اس کام کے وہ خلاف ہیں اور ظاہری بات ہے مذہب جو ایک ایسی چیز ہے پھر آپ اپنی چیز دیکھائیں کوئی کمزوریاں جب ہوتی ہیں تو تب ہی سوالات اٹھتے ہیں اور ظاہری بات ہے اسلام آج تک کوئی ہماری جو حولی بک ہے اس میں کوئی آمنٹمنٹ کوئی چینج تو کر نہیں سکا چینج نہیں کر سکا تو پھر آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں ویسے کچھ لوگ مختلف ملکوں میں جو لوگ ٹرانسلیٹ بغیرہ پڑھتے ہیں اب قرآن شریف کو جن لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے انہوں نے اپنے دماغ کی مطابق کیا ہے اب ظاہری بات ہے پھر بہت سے ہماری فرقیں ہیں ہر فرقیں نے اپنے مرضی کی چیزیں ٹھوس کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو دیا وہ اپنے لوگوں کو تو بیچارے بھیک جاتے ہیں جبکہ اصل چیز تو وہ ہے جو حفظ کیوئی ہے جو آپ کے دل میں حفظ ہے اس کو فالو کریں کسی اور بے خوفی لکھیوی کتاب جس کو ترجمہ نہیں کرنا آتا کیونکہ کیا گارنٹی ہے اس میں صحیح ہے لیکن بھار ملکوں میں جن لوگ عربی ہیں دوسری زبانے نہیں آتی ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور بحث برائے بحث ہو جاتی ہے جبکہ بحث کرنے کچھ جائش ہے ہی نہیں عربی سیکھیں اور اس کو صحیح سے ٹرانسلیٹ کریں پھر اپنے رائٹ سائل پر سبسکرائب پریں بیل آئیکن دبائیں اور میں اونہ جمل بھی اور ووچنگ بھی ویلوگ چینل آئندہ بھی آنگا آپ کے سامنے اور آئندہ بھی کچھ اس کے خزم بھی باتیں کروں گا بیسے آنے والی وقت میں بہت اچھے خبریں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو پھر جو ہے اسی طرح آپ کو بتائیں گے کہ بھئی مسلمان کے پلیننگ اور اللہ تعالیٰ آٹومیٹک کریکٹ کرتا ہے اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور ہو رہا ہے تو یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو قیامت پھر ہی آئے گی جب سب مسلمان ہو جائیں گے جہاں تک جہاں تک میں نہیں سنا ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو خیر ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ خدا حافظ پھر انشاءاللہ